اسلام علیکم جی میرا نام اسپیکٹر شوکت اوان ہے اور میں ایسے چوپا پوشنگر ہوں آج سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو والے لوئی جس میں ایک شخص جو ہے اس نے ایک بچے کو جس کی عمر سات آٹھ سال کے قریب ہیں اس کو رسیوں سے باندھ کے اس کو برے طریقے سے بیٹھ رہا تھا اور اس کو پیٹھنے کے علاوہ بھی اس شخص نے جو ہے وہ پولیس کے ساتھ بھی محکمہ پولیس کو بھی اس نے گالیاں دی اور پھر اس شخص نے اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کی اس کی اطلاع جناب ایس ایس پی صاحب سنٹرل دشان صدیقی صاحب تک پہنچی انہوں نے ڈیسٹک سنٹرل کے تمام ایسے چوک کو کہا کہ وہ پتہ کریں کہ یہ کس کا ایریہ ہے اور یہ واقعہ کہاں پر ہوا ہے انفرمیشن ملنے پر ہمیں پتہ چلا کہ یہ خانہ پاپوشنگر کی حدود میں اور انگاباد ہے یہ وہاں کا واقعہ ہے جس پہ ہم نے بروت کروائی کرتے ہوئے جو ملزم محمد دیم اس کو ہم نے گرفتار کیا اور اس کے بعد اسی کی نشاندہی پہ ہم بچے کی گھر پہ گئے اور بچے کو بھی ہم لے کر تھانے میں آگئے اور بچے کی جو بھائی ہے اس کی مدعیت میں ہم شخص اخلاف جو ہم نے مقدمہ درچ کر لیا ہے اور فردر قانونی گروائی کے لیے اس کو انویسٹیکیشن کے حوالی کیا بچہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اور بچے نے ہمیں بتایا کہ یہ جو بچہ ہے یہ اسی جہاں اس شخص کی ڈرائی کر لینے کی دکان ہے اس کے برابر میں مسجد میں سویپر ہے یہ بچہ کرشن ہے اس کا نام ہیری ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے مولے میں ایک وہاں پہ شادی تھی اور وہ شادی والے جو گھر سے اس کے جو برابر کے دو دکانے ان کو کھانا جو ہے وہ دیا گیا جبکہ اس کو نہیں دیا گیا تو اس شخص نے اس کی عمر دیکھیں آپ اور اس کے یہی دیکھیں اس نے اتنے سے معصوم بچے کو بلا کے کہا کہ وہ جو شادی والے گھر والے ہیں انہیں تو ان دکانوں کو دکانا دیا ہے لیکن تم کو نہیں دیا تو یہ معصوم بچہ ہے تو اس نے مزاق سے ان کو کہا کہ انکل اگر مجھے نہیں دیا تو آپ کو بھی تو نہیں دیا اس اتنی سی بات کے اوپر یہ شخص جو ہے یہ معصوم بچے کو پکڑ کے اپنی دکان میں لے گیا ایک گھنٹے دکھ اس نے اس کو باندھ کے رکھا اس کو مارتا پیٹتا رہا اس کی ویڈیو بنائی پولیس کو گالیاں دی اور پھر وائرل کر دی جو کہ اس وقت پولیس کی عراست میں اور اس کے خلاف قانونی کروائی کی جا رہی ہے بچے کے جو لوائکین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں مقدمہ درج ہو چکا ہے اور انشاءاللہ صبح جو اس کو عدرت میں پیش کیا جائے گا تینکیو